ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزہ دار و قیامت کے دن ہے محمدین اور افسردہ مسلمانوں کی تاریخ کا دن ہے آج کیونکہ اس میں ہم جیسے کہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے مولا علی کی شان اور ان کے عصاف کے اوپر تو لیکن جو آج کا دن جس طرح سے ان کی شہادت کا بنا اور جس کی بشارت پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دے دی تھی اور تو اور جیسے کہ ہم نے اس پہلو پہ بھی بات کری تھی کہ کوئی شخص آج کل کی دنیا میں آج کل کی زمانے میں جس سے پتا چل جائے کہ جی مجھے مجھ پر حملہ ہونے وال یا مجھے میرا جو دشمن ہے وہ مارنے والا ہے تو وہ تو پہلے ہی اپنے دشمن کے اوپر حملہ کر دے اپنے دشمن کو مار دے یا اس کو پکڑ کے ڈال دے لیکن ایسی حمد ہونا کسی شخص میں تو وہ مولا علی ہی ہو چکتے ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ آج وار ہونے والا ہے پرندے جس وقت گھر سے نکل رہے ہیں اس وقت چاہ چاہ رہے ہیں روک رہے ہیں چیخ رہے ہیں اس کے باوجود جا رہے ہیں پتا ہے اس کے باوجود اور پھر جب وار کر دیا گیا اس مولا ان کی طرف سے اس کے بعد بھی لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ صلح رحمی کرو یعنی کہ اس کے ساتھ وہی عدل و انصاف کے ساتھ کام لو اس کو زیادہ تکلیف نہ دو زیادہ ضربیں نہیں لگانا ایک ضرب ماری ہے ایک ضرب لگائی ہے تو اس کو بھی اسی طریقے سے کرنا اور اس کے ہاتھ جب بانتے ہیں لوگ تو تب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہاتھ نہ باندو تو سوچئے آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے یا کسی بات بری لگ جاتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو وہیں سنان شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن چونکہ انبیاء کرام اور خلفہ راشدین اور جتنے ہمارے جو صحابی ہیں وہ گزرے ہیں انہوں نے یہی درست دیا ہمیں اصل میں ان تمام واقعات میں ان تمام جو ہماری تاریخ ہے اس میں ہمیں یہی سبق مل رہا ہے اور آج بہت ضروری ہے ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں اور دکھائیں اور سنائیں یہ ساری باتیں کیونکہ ہماری جو بچے ہیں خاص طور پر اور جو نوجوان اصل اب آ رہی ہے اس میں طولرنس اور پیشنس کم ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ اپنی تاریخ نہیں پڑھتے ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ آج کے دن کیا ہوا تھا ایک کس رمضان کو کیا ہوا انیس رمضان کو کیا ہوا تاریخ اسلام کیا بتا رہا ہے اسلام کی کیلنڈر وائس کس کس مہینے میں کیا کیا ہوا ہے اور کس طرح سے رونما ہوا ہے جب تک وہ نہیں پڑھیں گے انہیں پتہ نہیں چلے گا تو یہ وہ ہستی ہیں جن کے جن کے اوصاف اور جن کے کیریکٹر کے اوپر پورے پورے چپٹرز ویسٹ جو ہے وہ پڑھا رہا ہے اور اسی کے دم پہ جو ہے اسی کی روشنی میں اپنے لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ ایتھکس کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں علامہ شہریار داؤت کی طرف بھی آؤں گی علامہ صحیح شہریار داؤت صاحب یہ پہلو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کسی کو پتہ بھی ہو کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میرا دشمن کیسا ہے اور پھر جب ضرب لگ بھی گئی ہے اور پھر تکلیف میں بھی ہیں تو اتنے اپنے کہتے ہیں نفس پہ کابو پا کے آساب پہ اور پھر بھی اس وقت بات کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اعلیٰ کریکر کی تربیت کی رسول اللہ علیہ السلام کی بات کرتے میں مولا علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے آقا علیہ السلام نے جب میں ایک سال کا تھا میرے والد سے لے دی آداب تاریخ سے اور میں تب سے رسول اللہ علیہ السلام کی زیادہ پروریش ہوں فرماتے ہیں جیسے اونٹنی کا بچہ ہے نا وہ اونٹنی کے ایڑ گیر کبھی تانگوں سے در نکل رہا ہے کبھی آگے جا رہا ہے کبھی پیچھے آ رہا ہے بس رہتا ہے اپنی ماں اونٹنی گیر فرماتے ہیں میں رسول اللہ علیہ السلام کے ایڑ گیر رہا ہوں یہاں تک کہ مجھے پتہ ہے کہ کونسی آیت کہاں نازل ہوئی کونسی آیت کس کے لیے نازل ہوئی کونسی آیت کا شان ندول کیا ہے یہاں تک کہ مجھے اللہ نے علم قرآن کا اتنا عطا کر دیا سرکار کے صدقے میں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی کھو جاتی ہے تو میں قرآن کے علوم کی مدد سے ڈھونڈ لیتا ہوں نمبر ون نمبر ٹو فرمایا کہ مجھے ٹولرنس کی بات نا ٹولرنس پیشنس ایک جنگ میں حضرت علی ایک کافر کے سینے پہ سوار ہو گئے قابل اس کے کہ اس کا سر کلم کرتے اس نے آپ کے چہرے اقدس جسے کرم اللہ وجہ القریم کہتے ہیں کہ کرامت والا چہرہ اس پر تھوک دیا حضرت علی فوراں کھڑے ہو گئے اسے چھوڑ دیا کہنے لگا اے علی میں تمہاری قبضے میں تھا تمہاری قدرت میں تھا تم میرا سر کلم کر سکتے تھے تم نے مجھے چھوڑ کیوں دیا کہا میں جب تیرا سر کلم کر رہا تھا اس وقت میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا اب تم نے تھوکا میرے چہرے پہ تو میرے نفس پہ غصہ آیا اب جو میں تیرا قتل کرتا تو اپنے غرض اپنے نفس کی خاطر کرتا اور میرے نبی کی تربیت ایسی نہیں کہ میں اپنے نفس کی خاطر تیرا قتل کروں وہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا علی ہاتھ ملا اور مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمات کر یہ ہے وہ کیرکٹر یہ ہے وہ تربیت جو نبی علیہ السلام نے دی یہی نہیں کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا کہ اے میرے علی ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ تیری محبت کی وجہ سے گمراہ ہوں گے اور ایک وقت آئے گا کہ بہت سارے لوگ تیری بغض کی وجہ سے گمراہ ہوں گے جہنمی قرار دی جائیں گے یاد رکھنا مومن کے دل میں علی کی محبت داخل رہے گی اور منافق کے دل میں کبھی بھی علی کی محبت داخل نہیں ہو سکتی مومن و منافق کے اندر فرق کا میار علی کو قرار دے دیا گیا ہے فرما دے میرے آقا علیہ السلام مجھے اپنی لعاب دہن سے جنہوں نے مجھے گھٹی دی فرمایا مجھے اس طرح علم ملا نبی سے جس نے چڑیا جاتی ہے اور جا کے دانہ لاتی ہے اور اپنے بچے کے موں میں ڈالتی ہے فرمایا اس طرح علیہ السلام اللہ سے علم لے کے میرے آقا علیہ السلام اور میرے سینے میں منتقل فرمایا تو اسی لئے فرمایا انا مدینہ الحکمہ میں حکمت کا شہر ہوں و انا و علی وبابوہ اور علی اس کا دروازہ ہے انا مدینہ العلم و علی وبابوہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور بغیر دروازے کے تم شہر میں داخل ہو نہیں سکتے جب بھی تمہیں شہر میں داخل ہونا ہوگا تمہیں دروازے کی ضرورت پڑے گی مطلب علی کی ضرورت پڑے گی جب یہ آپ کے ساتھ ضربت کا بابلہ ہو گیا آپ کو شہزاد حسنین کریمین اور دیگر صحابہ رو رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے گھر کی طرف لے چلو اور لوگوں کو کہا جاؤ بابا جاؤ تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ اللہ اکبردر سوچی ہے تو صحیح آج کے دور میں کسی کو ذرا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی ذرا سی چھوڑ لگ جائے ہم کہہ دیں ہمارے ساتھ بندے جمع ہو جائیں ہیں اب میں کیا کہوں چھوڑیں سیاست کو بھر تو وہ مولا علی جو خلیفت مسلمین ہیں وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو جاؤ جاؤ اس جاؤ جاؤ کے پیچھے کیا حکمتکار فرمایا فرمایا میں جاؤں گا گھر پہ میری شہزادیاں مجھے زخمی دیکھیں گی خونم خون دیکھیں گی وہ آہو بکا کریں گی ان کی چیخیں نکلیں گی میں نہیں چاہتا میری شہزادیوں کی چیخیں نام ارمات کے کانوں میں جائیں اللہ اکبر میں کہتا ہوں کیریکٹر صبر استقامت تربیت ختم ہے مولا علی پر بلکل سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت بات سید شہریار دعوت صاحب کر رہے تھے اور بالکل ایسا ہی ہے اور جہاں پہ کیریکٹر اور اس سب پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں اصل میں ہم جو بھی بات کرتے ہیں ناظرین آپ کو پتا ہے اس لئے میں دور حاضر کے اس میں بات کرتی ہوں کیونکہ ہمارے بہت ضروری ہے اس وقت کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں میں بار بار کہتی ہوں بیرہ روی میں پڑھ جائیں ہم ذرا سی بھی چیزوں کو فالو نہیں کر رہے جو ہمارے اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جو ہے اہل بیت اتھار نے اور پھر ہمارے خلفہ راشدین نے سب نے بتائی ہم وہ جو تعلیمات ہیں اس کو بھلائے بیٹھے ہیں اور یہاں سے اندازہ ہوتا ہے جب آپ یہ سارے تاریخ پڑھتے ہیں اور اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہی سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا برن احصاف ہے سب کے کہ مطلب ہر شخص جو ہے وہ ایک تو برداشت اور سبر تو جہاں ہے ہی ہی وہاں پہ ماف کرنے کا معاملہ بھی کتنا زبردست ہے کہ ماف کرتا جا رہا ہے حالانکہ تکلیف ہو رہی ہے اور مسائب ہیں پریشانیاں ہیں لیکن اس کے باوجود سخت حالات ہیں لیکن اس کے باوجود سامنے والے کو ماف پہ ماف کر رہے ہیں تو یہ سوچئے کہ یہ عام لوگ تو کریں نہیں پاتے آج کل کی زندگی میں ہم دیکھیں ہم تو ایک سیکنڈ میں جائے وہ غصے میں آ جاتے ہیں بپھر جاتے ہیں نہ کسی سے ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے سب چیزیں ہمارے جو اخلاق اور جو ہمارے اقدار ہیں وہ سارے چیزیں ہمارے ہاتھ سے چھٹتی جاری ہیں میں علامہ گلبہار کو رشتہ اب آپ کی طرف بھی واپس آؤں گی کہ عہد جدید کو دیکھیں دور حاضر کو دیکھیں اور پھر ان واقعات کو دیکھیں تو لمس اب کیسے مطلب فرق آ گیا ہے زمین آسمان کا ہم دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ تعلیمات دے کے ہی اس لئے گئے تھے کہ جب یہ وقت آئے قرب قیامت کا تو اپنا دامن نہ چھوڑنا ایمان کا اور ہمارے اوصاف پہ اور تعلیمات پہ چلنا لیکن ہم وہ بھولتے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ محمد علیہ مبارک وسلم دیکھیں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ابھی ہماری گاڑی کسی اور گاڑی سے ٹکرا گئی ہے تو وہاں پہ دو قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے یا تو ہم نکل کے اس دوسری گاڑی والے کو مارنا شروع ہو جائیں یا گالم گلوش کرنا شروع ہو جائیں یا اپنی سائٹ پہ کر کے تو اس کو بھی الگ سے بلا کر کم از کم جو اور پبلک ہے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیں اسلام نے ہمیشہ راستہ دیا ہے اور راستہ دینے کا حکم دیا ہے آہ کیا خوبصورت بات اگر حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی آران شاہ صاحب اگر یہ فرمایا جب آپ کو ضرب لگی تھی اور ابن ملجم کو پکڑ کے آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر تمہیں بچ گیا تو میرا اختیار ہے میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا اگر میں نہ بچا میں چل بسا تو پھر تم لوگ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا ہم کیا کرتے ہیں اب نے شاہ صاحب نے ایک روایت بیان کی ہے کہ وہ جو عبد ود تھا جب آپ نے اس کو گرایا اس کے سینے پہ چڑ گئے اس کو قریب تھا کہ ایک ہی وار سے اس کو قتل کر دیتے اس نے آپ کے چہرہ انور پر تھوک دیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور مسکرا دیئے اب پھر کھڑا ہو وجہ کیا تھی کہ پہلے اللہ کی رضا تھی اب میری رضا ہے اب غصہ ہم جو اس کو مار رہے ہوتے ہیں یا کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں وہ اپنے نفس کا غصہ ہوتا ہے مجھے اس نے غصہ چڑا دیا ہے اب میں اس کو نہیں چھوڑتا بس اس کا مطلب ہے اب یہ شیطان ہو گیا جب بندہ یہ کہے گا کہ اب مجھے اس نے اب تو مجھے اس نے تپا دیا ہے اب تو میں اس کو معاف نہیں کرتا پتلا چلا کہ پہلے تو تو معاف کردیتا یعنی اللہ کی رضا تھی اللہ کی شریعت کا نقصان تھا تو تو نے معاف کردینا تا رسول اللہ کی شریعت جا رہی تھی تو معاف کردینا تا اب اپنی ذات آ گیا اب میں نے معاف نہیں کرنا یہاں پہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ہمیں اپنی ذات سے اگر آگے بڑھ کر اگر ہم معاشرے کو دیکھیں گے اگر ہم ملک و ملت کو دیکھیں گے اگر ہم شریعت اسلامیاں کو دیکھیں گے پھر ہمیں معافی کا رویہ اختیار کرنا پڑے گا ہمیں حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا اپنے اندر لوگوں کو معاف کر دینے کا اور اپنے بچوں کو یہ کہنے کا کہ معاف کر دو ہم ہمیشہ جلدی کا دار دیتے ہیں بٹے جلدی آنا جلدی جانا سکول جلدی جانا اور جلدی واپس آنا سبق جلدی سنا وہ جلدی کیا ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو اتنی جلدی پڑھتا ہے اس کو یاد نہیں رہتی اس کو پتہ ہی ہوتا وہ کیا پڑھ رہا ہے وہ جو کوئی کام کرتا ہے وہ اتنی جلدی میں وہ بائک چلاتا ہے تو اور جلدی چلاتا ہے اس جلدی کو ہم نے نکالنا ہے اس ہم نے اپنی ذات کے نفس کی خواہش کو چھوڑنا ہے پھر معاملات ہمیں یہ سمجھانا شروع ہو جائے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے رسول اللہ کیا چاہتے ہیں تب ہم اس دائریکشن پہ جا سکتے ہیں اگر ہم شریعت کو بروے کار نہیں لائیں گے اور اسلام کو نہیں لائیں گے یقین کیجئے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ریڈیو پہ ممبر پہ مسجد میں سکول میں درسگاہ میں مولا علی کی شان تو بیان ہو سکتی ہے نوحے تو ہو سکتے ہیں ان کے جو دشمن ہیں ان کو برا بلا تو کہا جا سکتا ہے لیکن اصلاح انسانیت نہیں ہو سکتی اصلاح انسانیت تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب ہم صبر تحمل اور ان کی جو بتایا ہوا راستہ ہم اس پہ عمل کرنا شروع ہو جائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں جا رہے ہیں سب کو پتا تھا نماز نہیں چھوڑتے گھر سے نکلے ہیں تو فٹا فٹ نماز ادا کریں گے آپ ابھی نکلے ہیں تو جو مخالفین تھے وہ ہر دور میں رہے ہیں انہوں نے ایک دم کہا آج ان کی جماعت روکیں گے علامہ صاحب آپ کی اجازت سے کہتا ہے کلائی معافی میں آپ کو یہاں بیچ میں تھوڑا سا روک رہی ہوں واپس ہم یہی سے آئیں گے اس سقت ناظرین کو بتائیں کہ جی ہمیں لاہور میں اس سقت ازان مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے آئیے آپ کو لئے چلتے ہیں ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزہ دار و قیامت کے دن ہے